تو فائنالی ہم پہنچ چکے ہیں ایک لوکیشن پہ جہاں پہ ہم دیں گے اپنے مامو کو کاٹ اور مامو نے کھولا نیا بکالہ مبروک مبروک وہ بکالہ مدمی اور موسم کا بکالہ۔ دوڑ ہی گوڑ رہا نہیں ہوں لینے آردل میں اب آپ بکا رہے ہیں انشاءاللہ ایک اچھی جگہ رہے ہیں آپ کو نئے نئے لوگوں سے ماشاءاللہ موسم کبھی شاندار ہے اور الحمدللہ ہم لوگ جا رہے ہیں دور مجرے میں اور کوتو بھائی کہہ رہا ہے یہ منطقہ بندنے کی تیاری میں اور یہاں پہ اوٹ چر رہے ہیں کوتو بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ نہیں ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے اور اوٹ چر رہے ہیں آپ کے سامنے سے سب سے بڑی خوبصورت ہے یہاں کی اوٹ چر رہے ہیں دیکھ لیتے ماشاءاللہ اور موسم بہت سوانہ ہے ہم انٹر کر چکے ہیں مجروں میں اور ابھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں موسم کافی رنگی اور یہاں پہ بارش کے وجہ سے رونٹ بے گئی ہے اور ٹے گئی ہے کیونکہ یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں جب ہوتی ہیں تو بہت گہری بارش ہوتی ہیں موسم دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کافی شاندار ہے اللہ کی رحمت ہونے والی ہے بارش جو کہ یہاں بہت کم ہوتی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ آج ہوگی انشاءاللہ اور یہ درخت کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور سب کچھ ٹھیک ہے بس تھوڑا سا روڈ یہ جو گڑھ بڑھ ہے اس کی وجہ سے دل بیزار ہو جاتا ہے باقی اس لیے باقی اور کوئی پریشانگی نہیں ہے تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ایک لوکیشن پہ جہاں پہ ہم دیں گے اپنے مامو کو کارڈ اور مامو نے کھولا نیا بقالہ مبروک مبروک سلام علیکم کیا حال ہے کیا نام ہے تمہارا یہ ہمارا کارڈ ہے محمد رضا اس میں ہمارا ہوتا ہے ویلڈنگ کا کام یہ لیجئے آپ پہلے صدس ہیں سلام علیکم کیا حال ہے سر اور یہ دوسرا مامو تو ہم نے ان کو کارڈ دے دیا ہے ابھی ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ سے روبرو ہوتے ہیں اور موسم کا بھی شاندار ہے اور آ چکے ہیں مدروں کے بیچ میں ماشاءاللہ انڈیا سے گورویاں غیب ہو گئی ہیں اور ساری گورویاں یہاں آ گئی ہیں وہ دیکھئے اڑ کے چلی گئی کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا لوگ اپنا گلہ کھیس سے کاٹ کے اپنے گھروں میں لاتے تھے اور پہلے بات تو دیکھئے گورویاں کا گھوصلہ اس کے اندر ہے ماشاءاللہ یہ بجلی کا لائٹ کا پاور ہاؤس ہے اس میں وائر کا کنیکشن باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر گورویاں نے گھوصلہ بنایا ہوا ہے تو گورویاں انڈیا سے ہمارے ملک سے ہمارے گاؤں سے ہمارے شہر سے اس لئے کم ہو گئی ہیں کیونکہ پہلے کسانوں کا اناج جو ہے وہ سیدھا آتا تھا گھروں میں کھیتوں سے کٹ کے پھر اس کے بعد گھروں میں پڑا رہتا تھا جو ضرورت ہوتی تھی لیا جاتا تھا باقی جہاں لگانا ہوتا تھا تو وہاں لگا دیا جاتا تھا ان کو کھانے کو ملتا تھا تو یہ آتی تھی اور آج کا یہ ٹائم ہے کہ کسان اپنے کھیت سے ہی سارا اناج مشینوں سے کٹوا کے بھیج دیتا ہے گو ڈاؤن میں یا جس کو بھیج نہ ہوتا ہے اس کو بھیج دیتا ہے اور چڑیوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے اس لئے گورویاں ہمارے یہاں سے بہت ہی کم دیکھنے کی ملتی ہے ہمارے یہاں سے بہت کم ہو گئی ہیں ماشاءاللہ جگہ بہت دشاندار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ہیں تھاکور صاحب جو کی مجرد آکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ لگا ہوا ہے سیٹ اپ پورا مچھے ہوگا ماشاءاللہ یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے شاہد کی مکھیوں کا سیٹ اپ اور شاہد ابھی مئی جن شروع ہونے والا ہے تو اس میں مکھییں نہیں ہیں باقی یہ لوگ پیور شہد کھاتے ہیں پیور یعنی جو بھی چیزیں ہیں سب آرگینک کھاتے ہیں مضبوط اور ساٹھ ساتھ ستر ستر سالوں میں بھی ان کے بچے ہوتے ہیں ایک ہمارا کسٹرمائر اس کی عمر ستر سال ہے اس کی تین مہینے کی بچی ہے اور یہ فیاری کیوٹ سی بلی مگ گئی مغرب کے بعد انسان اپنے گھروں میں داخل ہونے کوشش کرتا ہے اور چڑیاں اپنے درختوں میں تو مدرہ میں جو چہ چہہٹ آپ کو سن رہی چہ چہہٹ چہ چہ برٹ چیرپنگ جو سن رہے ہیں برٹ چیرپنگ جو سن رہے ہیں چہ چہہٹ وہ چڑیوں کی ہے باورہیوں کی اور ماشاءاللہ سام کا وقت ہے ان کے پاس پاسپورٹ نہیں لیکن یہ سب چلیاں انڈیا سے ان کے پاس پاسپورٹ نہیں لیکن ساری چڑیاں انڈیا سے چلیاں یہ کوئت تب ہی تو ہم لوگ سوچ رہا ہے کہ چڑیاں ساری گئی کہاں یہ دیکھیں مجرے جو کہ ابھی بند پڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان میں کوئتی آئیں گے موسم کے ساپ سے موسم شاندار ہو گیا تو کوئتی آئیں گے دیرے دیرے اور جمعہ جمعرات کو آتے ہیں اور یہ دیکھیں پیارا سمجھ رہا ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی نعمتیں ہیں الحمدللہ تو فائنلی یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے ہم لوگ انڈوستان پہنچ گیا سنگاؤ پاڑی پور مکہ وغیرہ سب لگایا انہوں نے اور یہ ساری سبزیاں یہاں سے نکل کے جاتے ہیں سٹی کیونکہ کوئتیوں نے بھی دماغ لگانا شروع کر دیا ہے کہ یہاں سے اگر ہوگا کہ یہیں بیچیں گے تو ڈبل پیسہ ملے گا تو باہر سے نہ مگا کر کہ یہیں ہوگا کہ یہیں بیچتے ہیں اور اس میں بھی سبزیاں وغیرہ لگیں گے ابھی مزرے سارے خالی پڑے ہیں اب گرمیوں کی سبزیاں اس میں لگنا شروع ہوگا اور جنہوں نے کما لیا ہے وہ نئے بیلڈنگ بنا رہے ہیں اور جنہوں نے نہیں کمایا وہ خالی تار کھیج کے کام کر رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی بانٹری بنائیں گے دیرے دیرے اور سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا پورا خالی سپیس سو سال تک یہاں بھی آبادی نہیں ہوگی آبادی ہوگی بھی تھی اتنی نہیں ہوگی زمین خالی پڑے گی رہے گی تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ گالیم بیٹے بیٹے یہ آپ کی سوچ غلط ہے ہمارا مقصد ہے آپ کو دکھانا اور انجوائے کرانا ہم چاہے گالیم بیٹے کرائیں تو چاہے پیدل کرائیں ہمارے مرجی مگر انجوائے آپ کو کرائیں گے اور سارا خویت دکھائیں گے ماشاءاللہ تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے مغرب کی اجان کا تو انشاءاللہ جہاں مسجد ملے گی پہلی وہیں پڑھیں گے نماز اور یہ روڑ بلکل سناٹے میں ہے اور ہم جہاں پہنچنا تھا وہاں دیرے دیرے پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ صحیح جا رہے ہیں ہم کیونکہ ہم کو جانا ہے جہاں ٹینکر پانی بڑھتے ہیں اور لوگوں کو باٹھتے ہیں اور انشاءاللہ پہنچ جائیں گے کون کہتے ہیں کویت میں بیٹی رکشہ نہیں دیکھو یہ بیٹی رکشہ چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹی رکشہ فائنیلی گائز ایک ٹرالہ آپ کو نگلتا ہوا دیکھ رہا ہوگا اور انشاءاللہ ٹرالہ والی روڈ میں ہم آج چکے ہیں اور پہنچتے ہیں انقریب ٹرانسپورٹیشن میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اوڈ رہی اوڈ اور خجور یہ ان لوگوں کو سوگات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملوائے ماشاءاللہ تو فیلال اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت چیزوں سے نوازا ہے جیسے پیٹرول ہے خجور ہے ان چیزوں میں آپ نکتہ چینی نہیں کر سکتے اور یہ چیزیں بھکتی ہیں ڈالر میں تو آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ لوگ جنگل جنگل میں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو مسواک کے دکھاؤ یہ مسواک کے درخت اور یہ پانی کے ٹنکیاں انڈیا میں نیم سے کیا جاتا ہے اس درخت کیا جاتا ہے لیکن اس کو خوزنا پڑتا ہے چل اس کی نکال نہیں پڑتی سب جا کے آپ دات منجن کر سکتے انشاءاللہ تو کسو بھائی کیسے لگ رہے آپ بہت شاندہ کل آپ نے مس کر دیا یہ ایک شکاری بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو اس طریقے ڈھونا جاتا ہے جیسے لگ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے وقت ہوا چاہتا ہے نماز کا اور ہم لوگ آ چکے ہیں مسجد ابھی بنائیں گے بزو تو ہم نے ادا کر لی مغرب کی نماز اور ہو گئی شام موسم کافی رنگین ہے اور اللہ کی رحمت ہے بڑا تھنڈا موسم میں تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں تو آج کا ولوگ یہی سے کرتے ہیں ختم ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن تبایت کافی دن کے بعد ہے اس کے لئے سو رہی ہیں